اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبدهی وامین وحیهی وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وحسین 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 وحالاں لبیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطیرا وحسین 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 واللعن الدائم على عدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گفتگو امامت کے بارے میں اور امامت کا تعلق پھر کربلا سے امام پروردگار عالم اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے اپنی مشیعت کے مطابق پروردگار عالم امام کو امامت عطا فرماتا ہے اور اس آیت میں جو صفات بیان کی گئی لَمَّا صَبَرُو امام مرحلہ صبر پر ہوتا ہے اور یہدونا بے عمرنا وہ ہمارے عمر کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور قانو بے آیاتنا یو قنون وہ ہماری تمام کی تمام آیات پر یقین رکھتا ہے کل کی جو گفتگو تھی وہ توحید امت کے سلسلے میں بیان کی گئی یعنی امت کو ایک نقطے پر آنا ہے ایک مرکز پر آنا ہے ایک مقام پر تمام امت کو آنا ہے عبادتیں رسول خدا کی بتائے ہوئے انجام دینی ہیں قبر و قیامت کی تیاری رسول خدا کے فرمان کے مطابق انجام دینی ہیں تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کے فرمان کے مطابق انجام دینی ہیں تو جب آپ تمام کی تمام کام رسول خدا کی حکم کے مطابق انجام دیں گے تو آپ ایک نقطے پر آگئے ایک مرکز پر آگئے اور وہاں پر آکے آپ اکھٹے ہوئے جمع ہوئے اور پھر کہا جائے گا یہ امت رسول ہے رسول کا حکم ہے نبی کا حکم ہے کہ حج کرنے کے لئے مکہ آؤ کچھ لوگ مکہ چلے جائیں کچھ لوگ طائف چلے جائیں کچھ لوگ کہیں اور چلے جائیں تو یہ آپ ایک نقطے پر اکھٹے نہیں ہوں تو اس بات کو آپ نے سمجھ دیا تو اسی کو کہتے ہیں توحید امت اتحاد امت نہیں توحید امت یعنی جہاں رسول نے کہا ہے وہاں تک آئیے جو اختلافات ہیں اس کو رسول کے فرمان اور قرآن کے فرمان کی روشنی میں حل کیجئے لہٰذا توحید امت لفظوں کو سمجھئے گا توحید امت یعنی امت کو ایک کرنا یعنی کہ امت جس کے جہاں سین سمائیں وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ آپ سب ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیے یہ ہو نہیں سکتا اپنی مرضی کو فنا کرنا ہوگا رسول خدا کی مرضی کے مطابق لہٰذا توحید امت کے سلسلے میں کربلا کا نتیجہ توحید امت یعنی امام سجاد کے خدبے کہ ہم اہل بیت ایسے ہیں ہم اہل بیت کی فضیلت یہ ہے یعنی کیا مطلب کربلا کا واقعہ ہوا تم نے سن لیا اب اس واقعہ کا نتیجہ کیا ہوا ہماری فضیلت تم تک پہنچ رہی ہے ہم اپنے خدبوں کے ذریعے اہل بیت کی منزلت کو بتا رہے ہیں تم اس منزلت کو سمجھو اور تمام کی تمام نظریات جس طرح سے پوری کی پوری امت اسلامیہ حج کے ایام میں خانہ کعبہ کا تواف کرتی ہے اسی طرح سے زندگی بھر انسان کو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید امت کے لیے در اہل بیت پر آئے تب امت ایک مقام پر آ کر جمع ہوگی لیکن اگر اپنی منپسند عبادتیں کرتے رہے اپنے اشتحاد کے مطابق اپنی رائے کے مطابق اپنی ثواب دیت کے مطابق آپ چلتے رہے اور قرآن سے آپ نے اپنے اپنی مرضی کے چیزیں نکالیں اور جس کی جو سمجھ میں آئے وہ کام کرے یہ توحید امت نہیں ہو سکتی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اہل بیت کے ذریعے رسول تک پہنچنا ہوگا اہل بیت کے ذریعے ختمی مرتبت کی رسالت کو سمجھنا ہوگا تو یہ توحید امت اور کل میں نے ایک جملہ کہا کہ عبادتیں تو بہرحال ہر شخص کرتا ہے جس طرح سے اس کے پاس عبادتیں پہنچیں اور جس عبادت کو بھی وہ صحیح سمجھتا ہے ہماری گفتگو یہاں عبادت کے طور طریقے میں نہیں ہیں ہماری گفتگو اسی قلبی کیفیت کے بارے میں ہے قلبی کیفیت یعنی دل کی حالت یعنی روح کی حالت یعنی آپ کے دل میں کیا ہے آپ کی من پسند چیز کیا ہے آپ کا دل کس طرف لپکتا ہے آپ کی روح کس طرف جھکتی ہے کیا چیز آپ کی من پسند اور دل پسند چیز ہے کس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہو تو انسان کی قلبی کیفیت میار ہے سورہ توبہ کی آیت 92 بانوی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اس میں کیا جملہ تھا ایک اِذَا نَصَهُ لِلَّهِ وَرَسُولَ اگر یہ لوگ رسول اور اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ دل میں مخلصانہ جذبات رکھتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ بیمار ہیں مریض ہیں کمزور ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے دل کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے قلب کو دیکھ ہیں تو آپ نے غور فرمایا پھر قلب کی دوسری مثال کیا آئی کہ اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ وَقَادُوا نَشَوْ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ پرحابیب اے محمد مصطفیٰ جب آپ کے پاس یہ منافقین آئیں اور آ کر کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اگلی آیت میں کیا کہا خدا نے وَاللَّهُ يَعْلَمِنَّكَ لَرَسُولُ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّكَازِمُونَ اور خدا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا مرکز ہے دل قلب زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب بنیادی ترین عبادت خوب توجہ کی جگہ ہے اس بات پر بنیادی ترین عبادت کیا ہے اگر میں آپ سے سوال کروں یہ آواز گونج نہیں رہے آپ کی سمجھ میں آرہا میں کیا کہہ رہا نہیں آرہا تو فوراں کہیے نا تھوڑی سی گونج رہی ہے آواز اس کی گونج کو ذرا کم کیجئے بنیادی ترین عبادت کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں بنیادی ترین عبادت کیا ہے بہت سے لوگ مختلف جواب دیں گے میں کہہ رہا ہوں بنیادی ترین عبادت اسلام میں نماز ہے تو آپ کہیں گے ہاں صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے لیکن میں کہوں گے نماز ایک شخص غیر مسلم ہے وہ پڑھتا رہا ہے اس کی نماز قبول ہے نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بنیادی ترین عبادت اسلام میں نماز ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی نہیں ہوئی نا بنیاد تو ڑھونیے قرآن سے جا کر تو آپ کہیں گے مولانا نہیں وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اچھا کلمے میں کیا خاص بات ہے کہ جو پڑھتا ہے تو نماز اس کی قبول دونے لگتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمدن عبدہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے کوئی اس کے علاوہ اللہ نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ختمی مرتبت اس کے رسول ہیں اچھا یہ بنیادی عبادت ہے جی تو پھر یعنی آپ خدا سے ٹکرانا چاہیں استغفراللہ مولانا کیا بات کہہ دی تو سورہ منافقین کے تو دو دن سے میں آیت پڑھا ہوں آپ کے سامنے زبان سے کہنا بھی خدا کو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب بنیادی ترین عبادت کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں رسول خدا کے بارے میں خالص طیب و طاہر اور پاکیزہ جذبات رکھیے تو اب آئندہ مت کہیں کہ نماز بنیادی عبادت ہے نماز بنیادی عبادت اس وقت ہے کہ جب اس نماز کی بنیاد صحیح ہو بچے بیٹھیں ہیں یہاں پر بھئی گھر کے لیے بنیادی چیز کیا ہے وہاں نا کمرہ ہو چھت ہو پنکھا وغیرہ لگاؤ کولنگ کا سسٹم ہو واش رومز ہو یہ ہے بنیاد جی اچھا اگر یہ نیو یہ بنیاد اس کی فانڈیشن ریت کی ہو تو تب بھی چلے گا یہ کمرہ نہیں مولانا پھر تو گر جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد کمرہ نہیں ہے جب آپ گھر میں رہنا چاہیں تب کمرہ ہونا چاہیے پنکھا کولنگ سسٹم ٹوائلٹس واش روم ہمام گسل خانہ پانی وہ سب چیزیں تو بنیاد کی بنیاد کیا ہے اس کو دیکھیں آپ نماز بنیادی ترین عبادت ہے لیکن اس کی بنیاد ہے کلمہ پڑھنا تو کلمہ بنیادی عبادت ہے نہیں کلمہ بنیادی عبادت نہیں ہے اگر کلمہ پڑھنا بنیادی عبادت ہوتا تو خدا منافقین کے موں پر تماشا نہیں لگا رہا ہوتا قرآن میں تو پھر کیا ہے بنیادی عبادت خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ منافقین بھی کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خدا گوائی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں تو پروردگار تو بھی وہ دیکھیں کل کی تقریر کو ذرا سا مزید پھیلا رہا ہوں اور پرسوں کی تقریر کو تو بنیادی عبادت نماز نہیں ہوئی روزہ نہیں ہوا بنیادی عبادت ہوئی کیا کلمہ پڑھنا پھر ذرا سی مزید تحقیق کی تو آپ نے کہا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلصانہ خالص ترین جذبات رکھو تو یہ ہے اچھا پھر جب خالص ترین جذبات رکھے تو پھر تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوگا لہٰذا یہ ایمان جب مکمل ہوگا تب آپ بنیں گے امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ کلمہ پڑھنے سے کوئی نہیں بنتا امتِ مصطفیٰ خانِ کعبہ کی جانب رخ کرنے سے نہیں بنتا بلکہ قرآن فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت کا نشان اب یہ دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے اپنے استعلال کو ختم کر دیا اب سوال یہ ہے آگے بڑھ کر کہ ہو گئی تو بات کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرے انسان خالصانہ جذبات رکھے محبت کے جذبات مودت کے جذبات یہ جذبات یہ کیفیت کہیں اور نہ جائے اب یہاں تک اگر بات آگئی تو میں ایک جملے کو کہوں اور پھر بات کو آگے بڑھوں کہ آج جو ہے وہ شام شہدتِ حضرتِ سبتِ اکبر امامِ حسن ابنِ علی دن مجتبہ صلوات اللہ وسلام علیہ زیادہ تر یہاں پاکستان میں ہیں اور بلے سغیر میں اٹھائی سفر منائی جاتی ہے لیکن ہم نے نجف اور قم میں سات سفر دیکھا ہے اور سات سفر کو جشن لی ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت کا لیکن ہم نے مراجع کو نہیں دیکھا کہ وہ سات سفر کو جشن بنائے امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا سب کے گھروں میں مجلس ہوتی ہے امام حسن کی شہادت کی لہٰذا گفتگو کو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں میں آگے بڑھاؤں گا تو لہٰذا بات کیا ہو گئی بات ہو گئی کہ آپ اپنے جذبات کو خالص رکھیں اب مسئلہ یہاں پر آسان نہیں ہوا پیچیدہ ہو گیا مولانا یہ بھی بتائیے کہ آپ خالص جذبات رکھیں کیسے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر محبت رسول خدا کی بارگاہ میں کیسے رکھیں رسول سے جا کر پوچھیں تو رسول ہے نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں تو یہ میرے برابر میں جو بیٹھا ہے بندہ مومن نہ یہ ولی اللہ نہ اس کے پاس آیت اتری نہ نجف کے مرجے تقلید کے پاس نہ قم کے مرجے تقلید کے پاس نہ امام کعبہ پر وحی آتی ہے نہ امام حسین کے حرم میں جو نماز پڑھاتا ہے اس پر وحی آتی ہے نہ مرجے تقلید پر وحی آتی ہے ان بیچاروں کو دل کا کچھ نہیں پتا یہ کہتے ہیں اگر یہ ہے تو یہ ہوگا اگر یہ ہے تو یہ ہوگا رسول کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے آپ کو مختلف نصیحتیں ملیں گی رسول خدا کی بارگاہ سے یا رسول اللہ میں کیا کروں ایک نصیحت کی جھوٹ مت بولو یا رسول اللہ میں کیا کروں دیکھو قرآن کی آیت پڑھ دی فَمَنِيَ عَمَلْ مِسْخَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنِ يَرَا کوئی آیا یا رسول اللہ میں کیا کروں کہا کہ دیکھو سڑک پہ رستے پہ جو کانٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں رہگیروں کو جو تکلیف دیں اس کو ہٹا دیا کرو اس سے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں کہا اول وقت نماز پڑھا کرو تو یہ رسول خدا کی نصیحتیں مختلف کیوں ہیں قلب مسلمان کو دیکھتے ہیں رسول خدا اور ہر ایک کی جو اہم ترین بیماری اس کو وہ بتاتے ہیں تو یہ بیچارہ کسی بھی فرقے کا مفتی مجتہ ہے تو یہ کیا کرے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے اور دوسری بات یہاں سے تو مولانا کیسے نہیں پتا ہوتا ہمارے مراجع تقلیب تو امام سے ارتباط میں جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے آپ کا مرجع تقلیب امام سے ارتباط میں میری بات بری لگی ہے سائٹ پہ استفتہ کیجئے تمام مراجع کی آپ امام سے ارتباط میں جھوٹ بولتا ہے جو آپ سے کہتا ہے غیبت کا کبرا میں دروازہ بند کر دیا گیا ہے اس دعوے کا میں غلط کہہ رہا ہوں بہت سے لوگیں چہروں پہ اچھمبے کی کیفیت ایک عجیب حیرت مولانا نے یہ کیا عقیدے کے خلاف بات ہے میں غلط کہہ رہا ہوں مرج تقلیل سے پوچھئے نہ جا کر کہ سرکار آپ حضرت سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی وہ جو کہے پھر میری اس بات کو اس جواب کے پس منظر کے تحت دیکھئے گا تو یہ سب جو باتیں ہیں آپ آئیے روایت کی طرف حدیث کی طرف خالص تو کیا کیا جائے اب رسول خدا کا میار دے کے نہیں جاتے تو ہر شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ساری دکانیں رسالت ماں بند کر کے گئے ہیں فرمایے دیکھو لا یکون لا یؤمنن عبدن تم میں سے کوئی بھی بندہ خدا کا اس وقت تک ایمان نہیں لاسکتا ہرگز ہرگز جب تک کہ حتی حتی اکون احبو علیہ جب تک کہ مجھ سے وہ زیادہ پیار اور محبت نہ کرنے لگے اپنی جان سے زیادہ اپنے اہل وعیال سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے متعلقین سے زیادہ تو یہ رسول خدا دے کر چلے گئے قرآن نے آواز دی کہ اِذَا نَسَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کے دل میں خالص جذبات آ جائیں رسول کے لئے پاک و پاکیزہ محبت تو اس وقت ان کا ایمان ہوگا خالص نہ نماز ایمان کو خالص کر سکتی ہے نہ روزہ نہ حج وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر عمل کا نام ہے سوجہ کیا آپ نے ایمان کب خالص ہوتا ہے کلمہ پڑھیں کلمہ خالی نہیں پڑھ سکتے دل میں جذبات بھی کلمے کے مطابق ہوں اگر خالی کلمہ پڑھنا میار ہوتا تو سور منافقین میں خدا منافقوں کو بے حیثیت نہ کر رہا ہوتا لہٰذا پھر میں دوہرہ رہا ہوں لہذا آپ کو اپنے جذبات رسول خدا کے لئے خالص ترین پاکیزہ ترین پرلطف ترین اس میں کسی بھی قسم کی کجی نہ آئے اس میں کسی قسم کا محل نہ آئے اس میں کسی قسم کی درار رتی برابر نہ آئے یعنی وہ ایسی محبت رسول کے ساتھ کہ آپ جتنا اپنی جان سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ رسول سے محبت کریں یہ رسول خدا میار دے کر چلے گئے اب جگر میار دے کر رسول خدا چلے گئے تو آپ کریں تو کیا کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام متعلقات اور متعلقین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں اب آپ جائیے رسول خدا کی محبت کی جانب جب آپ رسول خدا کی محبت کی جانب جائیں گے تو آپ دیکھیں رسول خدا آپ کو کن کی محبت کی جانب بھیج رہے ہیں جب تک ان ہستیوں کی محبت نہ ہوگی نہ آپ کا کلمہ کسی کام کا نہ نماز کسی کام کی آپ کہیے کہ رسول نے کہا تھا حجر اسود کو ہم چومیں رسول نے کہا تھا وہ اس زمانے کی بات تھی اب تو اتنے لوگ چوم کے جا چکے ہیں نہ جانے کون کیا بیماری ہم نہیں چوم رہے یہ ایک بیکار سی بات ہے آپ کا حج گیا یہ میزاب رحمت ناؤدان جو پرنالہ ہے اس میں پانی بہرہ اے میں کیا باتیں کر رہے ہو یہ وہی مکہ میں پانی بہرہ ہے رسول خدا نے فرمایا فرمایا ہو ہر بات رسول کی ماننے لگے چودہ سو سال پہلے کیا پتا آپ ادھر آؤ کونے میں ہٹ کے حجر اسود کہیں مقام ابراہیم نماز پڑھو آپ کا حج گیا شیطان کو کنگریہ کیوں مار رہے ہیں وہاں اپنے شہر میں جا کر شیطان کے اوپر دس ہزار دانوں کی تذبیر بڑھ دیں گے اللہمالعان ابدیس اللہمالعان شیطان شیطان پر لانت کنگریہ مارنے سے کیا ہو جائے گا سمنٹ کا ایک ستون ہے وہاں پر رسول خدا نے کہا تو یہ جو عبادتیں ہیں بے جان ان کے بارے میں اگر ذرا سا غلط خیال آئے تو آپ کی عبادت گئی اور عبادت کے ساتھ ایمان گیا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن شہزادوں کے بارے میں رسول خدا یہ فرمائیں کہ انہم منی وانا منہم جن شہزادوں کو اپنے کندے پر مسلسل اب جو ان دونوں سبتِ ازغر اور سبتِ اکبر حضرتِ سیدو شہدہ خسین بن علی اور حضرتِ سبتِ اکبر امامِ حسنِ مشتبہ علیہم السلام اب اگر ان کے بارے میں آپ کی دل میں جذبات آجائے تو نمازوں پر فخر و مباہت صرف مت کیجئے اگر نماز پڑھیں ان دونوں شہزادوں کی محبت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں ان دونوں شہزادوں کی مودد کے ساتھ اور واقعہ بڑا معروف ہے علماء اسلام نے نقل کیا کہ نانا سب کے پاس ناقہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے واقعہ آپ کو پتا ہے لیکن واقعہ جس طرح سے پتا ہے میں تھوڑا سا الگ زاویے سے بتانے چاہتا ہوں مدینہ ہے رسول خدا وہ ہیں جو وضو کرتے ہیں پانی گرتا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیے دو روٹیاں دو لکمیں کھا کر چلے جائیے یا رسول اللہ اپنی ابا کا ایک دھاگہ دے دیجئے ہم آئیے کوئی بیمار ہے اس کو چھوہ دیں درہا اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے یہی ہے نا تو احترام ہے رسول کا مدینہ میں کہتے بھائی فلان صحابی در آؤ تمہیں پاس اونٹینی ہے نا ڈھیروں مدینہ میں ایک سے ایک بڑھ کر پیسے والے صحابی تھے کسی سے کہتے بھائی اپنی اونٹنی لے آؤ میرے نواسے کو بیٹے کو دل چاہ رہا ہے اونٹنی پر بیٹھنے کا اب اگر آپ یہ کہیں کہ رسول نے دائیں بانے دیکھا ہوگا اونٹنی نظر نہیں آئی ہوگی اگر آپ یہ کہیں مجھے اس کا نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ علماء اسلام نے لکھا کہ رسول خدا ایک دفعہ جھکے چاروں ہاتھ پیروں کے بل اور حسین کو بٹھایا اپنے کاندے پر اور کہا یہ تمہارا ناقا بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ افسار اس کی لگام کہاں ہیں تو آپ نے اپنی ذلفت ہمانی بعض مقامات پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے تو سرکار جو رسول یہ برداشت نہ کرے بیٹا حسین دو منٹ رک جاؤ ابھی کوئی صحابی آئے گا ہم ختمی مرتبت آخری پیغمبر مدینہ کی مٹی زمین کچھی ہمارا لباس گردادود ہو جائے گا عید کا دن بیٹا یہ کونسی فٹ سے جس بچے کی اتنی سی عدا پر ختمی مرتبت صبر نہ کرے چاروں ہاتھ پہنوں کے بل گر جائے اور کہا میری پوش پر بیٹھو تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اس کی چوکھٹ پر جا کے سجدہ کریں تو نماز قرآن کی منطق کے مطابق نماز اہم ترین عبادت نہیں ہے قرآن کی منطق کے مطابق کلمہ پڑھنا بھی اہم ترین عبادت نہیں ہے قرآن کی منطق کے مطابق کلمہ کے ساتھ دل میں جذبات رکھو اور آگے بڑھ کر بات کروں نجاشی کا قصہ میں مسلسل دو دن سے آپ کو سنا رہا ہوں پروردگار عالم پروردگار عالم ہے وہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی گفتگو کو قرآن میں سبت نہیں فرماتا وہ ان کی قلبی کیفیت کو بھی سبت فرما رہا ہے درج فرما رہا ہے لکھ رہا ہے قرآن میں نازل فرما رہا ہے ان کی کیفیت کو بھی آنکھوں سے آنسو بہنے کو بھی یہ آیتیں سننے جو رسول پر نازل ہوئی تھی کلمہ نہ انہوں نے پڑھا نہ کلمہ کسی نے ان سے پڑھوایا دل کے جذبات تھے کہ رسول کے ساتھ رہے اب رک جائیے یہاں پر رک جائیے یہاں پر نجاشی جو مرے دنیا سے گئے رسول نے نماز پڑھائی ان کو پتا تھا حسن حسین کون ہے سیدہ کون ہے علی کون ہے نہیں پتا تھا تو پھر رسول نے خدا نے کیسے نماز پڑھائی آپ کے دل میں حسن حسین سیدہ علی سے محبت یہ میار ہے جانچنے کا پیمانہ ہے کہ رسول سے کتنی محبت ہے اگر کوئی رسول کی ذات میں فنا ہو جائے تو خود بخود ان چاروں حسنیوں سے محبت ہو جائے گی کہا کہ بیٹا کہہ دیتے ہیں ناقہ لےاؤ میرے بیٹے کو بیٹھنے ایک چھوڑ دس ناقے آ جاتے ہیں انتظار نہیں کیا بیٹھا بہت مختدر اور اکابر اصحاب میں سے ایک حسنی آ رہی ہے دیکھا یہ منظر یہ ماجرہ دیکھا حسین رسول خدا کی پشپل کہا حسین نعمل مرکب حسین کیا اچھی سواری ہے ارے ختمی مرتبت تمہارے لئے ناقہ بن گیا کہا یہ مت کہو نعمل مرکب مجھ سے کہو نعمل راکب کے یا رسول اللہ آپ کا سوار کتنا اچھا ہے یعنی رسول خود میں کیا کہوں اس کے آگے جملہ سن لیجئے بس آپ اور دسیوں دفعہ پڑ چکا ہوں ممبر سے لیکن اس واقعے کے ساتھ یہ جملہ ضرور آنا چاہیے امام حسین مذہب نبوی کے باہر کھڑے چھ سال پانچ سال کا بچہ امام حسین موجود ہے ضعیف العمر صحابی جابر ابن عبداللہ انساری نکلے کہیں کہ جابر ہمارا دل چاہ رہا ہے ناقے پہ بیٹھیں ذرا آپ ناقہ بن جائیے جابر کہیں کہ صحابزادے کیا بات کر رہے ہیں تو امام حسین جواب دیں گے آپ کون ہیں کہ میں صحابی رسول ہوں کہیں گے آپ صحابی ہیں نا جی جس کے آپ صحابی ہیں عید کے دن وہ خود ہماری ناقہ بن چکا ہے تو سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی حسین بچپنے میں فرمائش کریں نا کہ ناقہ بن جائیے تو ہر صحابی کی ذمہ داری ہے واجب ہے اس پر کہ وہ ناقہ بن جائے یعنی کیا مطلب اچھا ناقہ بن گئے آپ اب آیات قرآنی کے میار کو اپنے سامنے رکھئے گا ناقہ بن گئے آپ سیدو شہدہ آپ کی پوشت پڑھیں آپ میں سے کوئی بھی صحابی ہوتا رسول کا اور دل میں آپ یہ سوچیں عجیم مصیبت ہے تو یہ آپ ایدہ نسعود اللہ ورسولہ کی منزل پر نہیں ہیں اگر کلمہ صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں وہ جذبات نہ رکھنا کلمہ کسی کام کا نہیں ہے یعنی حسین جب پشت پر ہونا تو خوشی کا اظہار بھی کیجئے رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اتنے خوش ہونا چاہیے تم کو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ میں ختمی مرتبت ہو کر کہہ رہا ہوں مجھ سے یہ مت کہو کہ حسین سے یہ مت کہو حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے مجھ سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ کا سوار کتنا اچھا ہے تو یہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کوئی عبس اور لغ جملہ ارشاد فرما رہے تھے یہ امت کے لیے محبت کے راستوں کا تعیون فرما رہے تھے کہ دیکھو محبت رسول پر آ کر رکھ مت جانا دیکھنا کہ میار ایمان کا یہ کہ سب سے زیادہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرو اپنی جان اور مال اور باپ اور اولاد اور تمام متعلقین سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اب دیکھو کہ میں اپنی محبت کو کس کی ذات میں فنا کر رہا ہوں محبت کو رسول پر آ کر روک مت دینا اس محبت کا تسلزل چلے گا بارگاہ سیدہ میں بارگاہ علی ابن عبی طالب میں حسن اور حسین کی منزلت تک اس محبت کا سفر جائے گا تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نسہود اللہ ورسولہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے خلوص کہاں پر ظاہر ہوگا کہ پنجتن سے آپ کی محبت ایسی ہو تو یہ تو یہی تو فلسفہ ہے کہ امام سجاد محبت کے ان جذبات کو جگہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں ہم منہ کے بیٹے ہم زمزم کے ہم صفہ کے ہم مروہ کے بیٹے مروہ نہیں ہے اس خدمے میں لیکن بہرحال صفہ کے بیٹے تمام کی تمام فضیلت ہے کیونکہ انوار ہیں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی صلاحیت ہے جس کا دل زرخیز ہے جس کے دل کی زمین فرنٹائل ہے اس میں بیٹ ڈالیں تاکہ محبت ایسی بیٹ کا درخت اگائے تو لہٰذا امام حسن مشتبہ اور اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور پھر نبی کریم کی طرف اور امام حسن ان دونوں حسیوں کی خدمت میں چلتے ہیں امام حسن مشتبہ اپنے بچوں کے عقائد درست کر لیں صرف یہ میار نہیں کیونکہ نبی کے بیٹے ہیں جناب ختمی مرتفت کے فرزن ابراہیم بھی ہیں جناب قاسم بھی ہیں جناب طاہر بھی ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں سر آنکھوں پر ان کے نالین کی خاک ہماری سر آنکھوں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نورانیت اور وہ تحارت بھی منتقل ہو اگر صرف بیٹا ہونے کی بات ہوتی جب طوفان نو آیا تھا تو جناب نو نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا یا بنیر کب ما آنا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا میں سوار بیٹے نے کہا کہ سعاوی الہ جبلن یا عصمونی میں کسی بھی پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا الہ جبلن کسی بھی پہاڑ پر چلا جاؤں گا وہ نہیں سمجھا کہ طوفان کی شدہ کتنی ہے میں کسی بھی پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا حضرت نو نے فرمایا کہ لعاصم اليوم آج کوئی نہیں بچے گا مگر جس پر خدا کی رحمت ہے خدا نے جب طوفان بھیجا تو خدا نے قرآن میں آیت ہے کہ دیکھو تمام جوڑوں کو لے کر چلو تمام حیوانات کے تمام انسانوں کو جو تمہارے ماننے والے ہیں وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات مت کرنا یہ نہیں کہا لَا تَسْأَلْنِي لَا تُخَاتِبْنِي بات بھی مت کرنا مجھے مورد خطاب اور مجھے ایڈریس بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں اور دیکھو ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے طوفان آیا تو دو آیتیں سمجھ میں آگئی مجھے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے مخاطب بھی مت کرنا مجھے کہ جو ظالم ہیں اور ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے طوفان آیا بیٹا کشتی میں چڑھ جا کسی بھی پہاڑ پہ کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا نوح نے فرمایا کہ کوئی آج نہیں بچے گا کیونکہ آج وہی بچے گا جس کے ساتھ خدا کی رحمت شامل حال ہوگی کشتی ہے لکڑی کی لیکن رحمت خدا اسی لکڑی کی کشتی کے ساتھ شامل حال ہے موج ہائل ہوئی فکانا من المغرقین ایک موج آئی حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا بیٹا ہے دل کو دکھ تو ہوگا لیکن نبی بھی ہیں نبی بعد اب طریقے سے خدا سے بات کرتا ہے نبی کو توحید کا مزاج جانتا ہے جب کشتی آئی اور فستوت علی الجودی کوہ جودی پر آکا ٹھہری جودی کے پہاڑ پر سب یہ اترے اور نو نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اس کے بعد اب بیٹے کی موت کی کسک تو دل میں ہے نا پور دکھا پور دکھا تیرا وعدہ سچا ہے میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا یہ نہیں پوچھا کیوں موت دے دی اسے عدب ہے یہ حضرت نوح کا پور دکھا میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تُو نے تیرا وعدہ تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے دو ایکویشنز بنائیں تیسری ایکویشنز نہیں لے کر آئے عدب کی وجہ سے پور دکھا میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا تو وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا تو کیوں نہیں بچایا نہیں عدب کا تقاضی دیکھیا کہ پروردے کا میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تو سچا ہے جب یہ بات کی تو آواز آئی کہ انہو عمالون غیر و صالح دیکھو وہ نیک اولاد نہیں تھی اور وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا دیکھو نو ولا تخط انہی آئزوکان تکونا من الجاہلین میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں کہ نادانوں میں سے کہیں نہ ہو جاؤ تو یاد رکھے کہ نبی ہو یا ہماپ جیسا کوئی بندہ پروردگاہ تکلف نہیں رکھتا کسی کے ساتھ بھی انہی آئزوکان تکونا من الجاہلین خدا نے کیا فرمایا تھا ولا تخاتم نی فی اللذین ظلمو مجھے مورد خطاب بھی قرار مت دینا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظالم ہیں تو یہ ہوا کیا کہ پروردگاہ کے تیور بگڑ گئے اور حضرت نو نے ایک دفعہ اچانک معافی مانگی ہوا یہ کہ اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت نہیں ہے یعنی نو کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا کافر تھا کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا تمہیں نہیں مانتا تھا کیا تمہیں نہیں پتا تم جسمانی تعلق کو بنیاد بنا کر روحانی تعلق کو مدنظر نہیں رکھ رہے اور نظرانداز کر رہے ہو انہی آئزوکان تکونا من الجاہلین میں نصیت کر رہا ہوں کہ کہیں نادانوں میں سمت ہو جاؤ لہٰذا نو جیسے پیغمبر جو کہ آدم ثانی ہیں عالم جانتا ہے کہ ختمی مرتبت کی دعا کی طاقت یہ ہے کہ اکیلے ہاتھ اٹھا دیں بھئی جس کی ایک انگلی کی طاقت سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے جو پتھر اٹھائے تو کلمہ پڑھنے لگیں سنگریزے جو درخت پر ہاتھ لگائے تو درخت ہرا بھرا ہو جائے جو غیب کی خبریں دے جو تمام کی تمام کائنات جس کے قبضے میں ہو اس کو کیا ضرورت ہے کہ چھے اور سات برس کے بچوں کو لے کر مباہلے کے میدان میں جائے اور یہ کہہ جب میں دعا کروں تو آمین تم کہنا یعنی پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس مجلس کی سطح کی حد تک کہ دیکھو رسول کے دونوں شہزادوں کو کسی نبی کے بیٹوں کے برابر قیاس مت کرنا یہ وہ بیٹے ہیں جو چھے اور سات برس کے ہیں تمہارے بچے مدینہ میں جتنے بھی صحابہ کرام کے جتنے بھی بچے تھے ایک سے بڑھ کر ایک مقدس صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک نماز گزار ایک سے بڑھ کر ایک رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہم ان میں کچھ ہے سبیتے قرآن فرما رہا ہے خدا جان چکا ہے سمجھ چکا ہے تم میں سے جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر سٹکنے کے چکر میں رہتے ہیں مزیع نبوی سے مزیع نبوی میں خطبہ دے رہا ہے لواز کہتے ہیں کسی کی اوٹ میں چھپ کر نکل جانا خطبے میں اب یہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے پروردگار یہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ڈھولتاشے کو دیکھتے ہیں تو رسول کو ترقو کا قائمہ سورہ جمعہ ہر ہفتے آپ سنتے ہیں ترقو کا قائمہ یہ ڈھولتاشے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں رسول کو رسول مسجد کے اندر ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ پروردگار ارحال ہم کرے تو کیا کرے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب تلوارے چلیں گی تو یہ کمہ ہوں گے ایسے لوگ جو مزین ابھی چھت کے نیچے مدینے میں مسلمانوں کے اکثریت وہاں ذرا سر ڈھولتاشے کی آواز دیکھی کھیل تماشا ہوا بے اپاری آیا یہ رسول کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے تو جب میدان جنگ میں تلوارے چلیں گی تو یہی لوگ جو مجھے نام نہیں بتا نہ قرآن نے نام بتائے آپ کو نام بتائیں تو آپ جا کے ڈھوئے مجھے نہیں میں نے تاریخ میں نام نہیں دیکھے لیکن یہی لوگ اگر میدان جنگ میں ہوں گے تو ٹک پائیں گے تو ایک یہ لوگ اس طرح کے پروردگار عالم سن عمر کا فرق بھئی جو ضعیف العمر صحابی ہے اس کی عبادتیں امام حسن سے تو زیادہ ہیں جو خاتون مدینہ میں مومنہ پچیس سال کی ہے اس کی عبادت سیدہ سے تو زیادہ ہے سیدہ کی عبادت رکتی نہیں اس کی چھہری نہیں پاتی میں ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے سمجھا رہا ہوں بات اب یہ کوئی نہ کہہ دے مسئیبت یہ ہے آج کہ کوئی اس کے حواس ادھر ہو تو مولانہ کہہ رہے تھے کہ جنب سیدہ کی بات بات سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں جس کی بھی عمر پنجتن سے زیادہ ہے امیر مومنی اٹھائیس سال کے ہیں تیس سال کے جو ساٹھ سال کا صحابی ہے پچاس سال کا مولانہ کہنا سے زیادہ عبادت ہے اور عبادت کے بعد ہی تقوی آتا ہے تو مباہلے میں اہل بیت کا لے جانا اس خانون کو غلط ثابت کر رہا ہے ہمیشہ ایسا نہیں کہ کسرت عبادت سے تقوی آئے ایک تقوی وہ ہے کہ جو انعیت الہیہ سے آتا ہے تمہارے پاس تقوی وہ ہے جو تمہاری عبادتوں سے آتا ہے ایک تقوی وہ ہے جو انعیت الہیہ توجہ الہیہ سے آتا ہے وہ کون سا تقوی ہے وہ تقوی ہے جو پروردگار حلم جس کو پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر پیدا کرے مولا کائنات جو نحض البلاغہ میں فرمانے ہیں ولتو علی الفطرہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا میں دین اسلام پر پیدا ہوا ہوں تو آپ نے توجہ فرمائی اگر عبادت کی بنیاد پر تقوی آنا ہوتا اور عبادت کی بنیاد پر کرشمہ زبانوں کا یہ ہوتا کہ پروردگار ہم چھوٹوں پر خدا کی لانت رکھیں گے تو پھر رسول خدا ان تمام بچوں سے زیادہ ان بچوں کو لے جاتے جو ان سے بڑے ہوتے شہزادی سے زیادہ اس خاتون کو لے جاتے جو شہزادی سے زیادہ عمر میں بڑی ہوتی ہیں تو یہ قانون بھی غلط ثابت ہو گیا کہ ہمیشہ عبادت کی کسرت کی بنیاد پر پاکیزگی آتی ہے ان کی زبان سے زیادہ مدینہ میں کسی کی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے ارے جو زبان رسالت کی زبان کے ہمپ اللہ ہو کہ جب میں دعا مانگو تو تم دعا مانگنا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ پروردگار علم اعلان فرما رہا ہے اس آیت سے نتیجہ کیا نکلا اس آیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ خبردار نوح کے بیٹے کی تنامت سمجھنا ہمارے نبی کو خبردار ابراہیم کے بیٹوں کی تنامت سمجھنا کسی نبی کے بیٹوں کی تنامت سمجھنا کیوں نہیں سمجھنا حضرت اسماعیل بھی ہے ان کا مقام ادنہ ہے حسن حسین سے تمام انبیاء کے جتنے بچے ان کا مقام ادنہ ہے حسن حسین سے کیوں کیونکہ رسول خدا فرما رہا ہے انہم منی وانہ منہم رسول کی زبان سے زیادہ کسی زبان میں طاقت نہیں ہے جو خود اپنی زبان مبارک سے کہے جناب فخردین رازی کی روایت کے مطابق جب میں دعا مانگو تو تم آمین کہنا تو ان زبانوں میں اتنی طاقت ہے نا کہ رسول کی دعا کے برابر آسکیں اگر نہ ہوتی طاقت تو رسول کیوں کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شہزادے وہ نہیں ہیں جو اٹھک بیٹھک کر کے عبادتوں کے ذریعے تقویے کو حاصل کریں ارے آپ کے بقول چھے برس کے بچے کو نماز نہیں سکھائی جاتی سات برس کا بچہ ابھی ایک برس ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ طاقت کہاں سے آگا یہ زبان میں کہ آمین کہے یہ طاقت آئی ہے ان آیتِ الٰہیہ کے تحت کیا مطلب ان آیتِ الٰہیہ کے تحت حدیث اللہ ایک جملہ ہے اس میں اے محمد قد اکرم تو کب شبل ایک رسول خدا کو قرآن دیا گیا جنت جہنم کی کنجیاں دی گئیں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں آخری نبی بنایا گیا مقام محمود عطا ہوا مقام والا وصوفی عطی کا ربو کا فترزہ کی منزلت پر ہیں تمام کی تمام فضیلتیں رسول گاتا ہوئیں لیکن حدیث اللہ فرما رہا ہے قد اکرم تو کب شبل ایک حبیب ہم نے تمہیں شیر کی جو دو بچے دی ہیں ان کے ذریعے ہم نے تم کو عزت دی ہے یعنی امام حسن امام حسین کے ذریعے پروردگار اکرام مصطفیٰ فرما رہا ہے یہ کیسے ہوا اکرام مصطفیٰ اب یہ بھی تو پوچھئے آپ دلیل کے ساتھ یہ ایسے ہوا کہ جناب سیدہ تشریف لائیں خدمت میں ان دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑیں امام حسن اور امام حسین یعبہ ورر سمشین بابا جان ان دونوں کو ورسے میں کوئی چیز دیجئے مانگنے والی سیدہ دینے والی ذات ختمی مرتبت اور جو وصول کر رہے ہیں وہ کون حسن حسین یعنی محبت کے اس دائرے میں کہیں پر بھی تو نفرت نہیں کہیں پر بھی تو نجاست نہیں ہے صرف نور ہے صرف طہارت ہے حسن حسین سے پہلے ہی سے محبت کرتے ہیں رسول خدا شہزادی چناب سیدہ سلام اللہ علیہ آنکھوں کی ٹھنڈا کہیں خلد رسالت مانگ دل کا سکون ہے ایسی بیٹی مانگے فرمائے امم الحسن فلو سعودتی وحیبتی وامم الحسین فلو شجاعتی وصخائی حسین کو میں نے اپنی سخاوت اور شجاعت دی حسن کو اپنی حیبت اور آقائی دی کیا مطلب یعنی حسن حسین کی ذات سے میری یہ چار صفات ظاہر ہوں گی یہاں تک حدیث سمجھ میں آئی آپ کے اچھا بات ہو رہی تھی اکرام رسول اللہ کی پروردگار فرمارا ہے حبیب ہم نے تمہارا اکرام کیا تم کو یہ دونوں بیٹے دیکھا کیا مطلب کیسے عزت دی کیسے اکرام کیا اگر کسی کی اولاد اپنے باپ دادا کی پوری صفات کا مظہر بن جائے تو جب تک یہ اولاد باقی ہے اس کا ذکر چلتا رہے گا اور لوگ اس اولاد کو دیکھ کر متوجہ ہوں گے ان کے دادا اور نانا کی طرف تو آپ سمجھ رہے ہیں اگر حسن حسین نہ ہوتے تو دس ہجری کے بعد آپ کے رسول کو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ آپ کا رسول تھا کہ ان صفات کا مالک یعنی ان دونوں شہزادوں کا ہر کلمہ پڑھنے والے پر احسان یہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں نے اپنے نانا اور اپنے جد بلکہ میں مختصر الفاظ میں کہوں اپنے بابا اپنے پدر اگرامی کیونکہ رسول خدا کی نسل چلی ہے جناب حسن اور جناب امام حسن علیہ السلام سے تو ان دونوں شہزادوں کے ذریعے پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ رسول خدا کی سیرت کو زندہ رکھا اب جہاں جہاں تک ان کی نسل چلتی رہے گی وہاں وہاں تک سیرت زندہ رہے گی یہاں تک کہ یہ سیرت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا آ کر حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ پر اور جملہ اور جملہ جو حضرت حجت کے لیے ہے وہ یہ ہے دیکھئے رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا تھا حسن کی سیادت حسن کو جو میں نے آقائی دیا نا وہ میری سیادت کی طرح ہے حسن کی بہادری میری برادری کی طرح ہے کی طرح نہیں کہا رسول خدا نے فرمایا میری بہادری حسن کے ذریعے ظاہر ہوگی اور میری سخاوت حسن کے ذریعے ظاہر ہوگی کی طرح نہیں ہے یہ کی طرح آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور مجھ جیسے حقیق لوگوں کے لیے کہ جو نجاست سے بلند ہوتے ہیں اور نجاست میں ہی مر جاتے ہیں اب کوئی بھی اس دائرے میں نہیں آسکتا ان کو کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دائرے میں نہیں ہے کوئی اس دائرے میں لہٰذا فرمایا حسن کو میں نے اپنی شجاعت دی حسن کو اپنی سخاوت دی نہ حسن کی سخاوت میری سخاوت کی طرح ہے کی طرح نہیں ہے یہاں پر یہ شہزادِ ہو بہو تصویر رسول اللہ کی اب آپ مجھے بتائیے کائنات میں اگر ہم کہیں کہ ان شہزادوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کسی بھی منزلت پر ہو کتنا بڑا عارف ہو صوفی ہو درویش ہو قطب ہو اعتار ہو عبدال ہو کوئی بھی ہو کہیں پر کسی مرحلے پر بھی ہو کوئی ان کے برابر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ سرکار آپ نے سیکھا کتابوں سے رٹ کے علف زبر آ بے زبر با ان کو رسول خدا نے اپنے ہاتھ سے عطا کیا کہاں وہ جو اپنے ہاتھ سے عطا کرے اور کہاں جو رٹو توتا رٹ رٹ کے یہاں تک پہنچے یہاں پر کوئی کوئی اس مقام پر نہیں ہے شائعبہ بھی نہیں کر سکتا رسول خدا نے اور یہ سلسلہ کہاں تک چلا چلا بارویں ہستی تک اور جب بارویں آقا تک بات آئی تو رسول خدا نے چابی کنجی کلید اٹھائی تالے میں لگائی اور تالے کے اندر کنجی کو گھما دیا اور قفل کر دیا اب یہ سلسلہ بارویں سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور جو بھی بڑھائے گا گمراہ اور منعرف ہوگا کیا فرمایا حضرت حجت امام زمانہ کے لئے فرمایا اسمہ اسمی یعنی فرمایا کہ وہ میرا ہمنام ہے کہا اس کا نام میرا نام ہے وَخُلْقُهُ خُلْقِ میرا اخلاق اس کا اخلاق ہے یہ نہیں کہا وہ بس اس کا اخلاق میرا اخلاق کی طرح ہے اس خانوادے میں خاندان میں کی طرح نہیں چلتا جو اول ہوتا ہے وہ اوسط ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے تب ہی تو امہات المومنین فرماتی ہیں ہم نے رسول خدا کے بعد سچا فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یہ امہات المومنین ہیں یہ ام المومنین ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں مدینہ کی خواتین کو بھی جانتی ہیں صحابیات کو بھی جانتی ہیں صحابہ اکرام کو بھی جانتی ہیں لیکن ام المومنین فرمانی ہیں کہ ہم نے فاطمہ سے زیادہ سچا لہجہ رسول کے بعد کسی کا نہیں دیکھا اور جس طرح سے چلنے کا انداز تھا قدم اٹھانے کا شہزادی کے لگتا تھا رسالت مہب تشریف لا رہے ہیں یہاں پر کی طرح نہیں ہوتا یہاں پر کی طرح نہیں ہوتا اور اس خانوادے سے تعلق کی طرح کہیں بھی نہیں ہوتا خلقہ خلقی امام حسن مجتبہ کے بارے میں خلق امام حضرت حجت اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے کی طرح نہیں ہے کوپی نہیں ہے ہے تو مولانا کیا آپ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں سکر ہم کا ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہے اگر ختم نبوت کا انکار کر رہے ہوتے تو آئمہ اہل بیت کے لیے پنجتن کی شان میں رسول خدا کی حدیث نہ لے کر آتے امام حسن مجتبہ تین حجری کو ولادت ہوئی پندرہ شکر رمضان المبارک والدہ گرامی سب جانتے ہیں والدہ گرامی سب جانتے ہیں نانا کون نانی کون دادی کون دادا کون کہتے ہیں کہ مشابہت جناب خدیجہ سے بہت تھی وہ مشابہت یہ تھی کہ جو آپ اپنے گھر کا مال کئی دفعہ اپنے زندگی میں محتاجوں کے ساتھ تقسیم کیا یعنی گھر میں جو بھی چیز تھی وہ آدھا آدھا مال اپنے محتاجوں کو عطا فرمایا امام حسن مجتبہ پچیس مرتبہ حج کی ہے پاپی آدھا پیدل لوگوں نے کہیں اپنا حصول اللہ ناقے ہیں سوالیاں ہیں لوگ جا رہے ہوتے ہیں آپ بیٹھ جائے کیجئے فرمایا کہ انی لا استحی من ربی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ انہلق اللہ عزوجل کہ میں خدا سے ملاقات کروں اور میں نے اس کے گھر کی جانب پاپی آدھا قدم نہ بڑھایا ہو پچیس مرتبہ پاپی آدھا حج کیا حج پہ تشریف لے جا رہے تھے پیروں میں سوجن آگئی اور کچھ تکلیف ہوئی بنی حاشم میں کچھ لوگ ساتھ تھے کہا اپنا رسول اللہ پیروں میں اب تکلیف ہے یہاں پر ایک شخص روغن بیچتا ہے جس کو پاؤں پہ ملا جائے پیر پہ تو حرام آ جاتا ہے امام نے کہا دیکھو جا رہے ہو اگر تو یہ پیسے لو اس سے روغن لینا لیکن بتانا مت کس کے لیے لے رہے ہو کیونکہ یقیناً پھر وہ پیسے نہیں لے گا اور بیچارہ وہ غریب آدمی میرے الفاظ ہیں غریب آدمی ہے حج کے موسم میں آتا ہے کچھ کمائی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو پیسے نہ دیں تو کتنے لوگ پیدل جا رہے ہیں بہت کم لوگ پیدل جاتے تھے اور اس کی کمائی ہی پیدل چلنے والوں کے ذریعے ہیں ہم بھی اس کو پیسے اگر نہ یہ میرے الفاظ ہیں سارے تو بیچارے پر بڑا ظلم ہو جائے گا صحیح نہیں ہے اس کو پیسے دینا مت بتانا کس کے لیے بہرحال یہ گئے اچھا یہ جو شخصیات تھی نا اولاد جناب ابو طالب اولاد رسول اللہ ان کے چلنے پھر نے گفتگو کے انداز سے پتہ لگ جاتا تھا یہ معاملی لوگ نہیں ہیں نجاست اپنا تعفون اپنے وجود سے دکھاتی ہے طہارت اپنی نورانیت اپنے وجود سے دکھاتی ہے جب یہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار لینے گئے اس نے کہا بھئی روغن چاہیے اور پیسے کتنے ہوں گے اچھا عادت ہوتی ہے لوگوں کی پانچ لاکھ کی گائے خرید کے لارہا ہے گھر کے آگے بندے گی نیت اللہ جانتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ریاکار یہ دکھاوا ہے مجھے غرض نہیں ہے لیکن جو سزوکی والا ہے بچارہ اس کے ساتھ تین گھنٹے تک اپنا وغز آیا کرے گا دو ہزار پندرہ سو اٹھارہ سو اما تم سخی ہو تو اس بچارے بدبق کے ساتھ کنجوسی کیوں دکھا رہے ہو اگر کنجوس ہو تو پانچ لاکھ کی گائیں کس کے موپا مارنے کیلئے لے کے جا رہے ہو یعنی وہ دکانیں جو ہم کو بیوقوب بناتی ہیں ایک نام مشہور ہو گیا جوتے کا کپڑے کا تن کے جاتے ہیں بڑی گردن اکڑا کے یعنی انتہائی غریض لوگیں ایسے اور یقیناً یہاں پر نہیں ایلہ بیت کا ماننے والا رسول کا ماننے والا ایسا نہیں ہوتا ہزار پندرہ سو روپے کا جوتے کی کوسٹ ہے پانچ ہزار ہم تو خریدتے ہی وہاں سے جیسے بہت بڑی فقر کی بات ہے کپڑے وہ فلان مطلب آپ بچے سمجھ رہے ہیں برینڈنگ کا زمانہ ہے اما تم جتنے مہنگے برینڈ پہل دو جب تمہاری کوئی عوقات نہیں تمہارا برینڈ کیا ہے تمہارا تمہاری شخصیت کا لیول کیا ہے پچیس ہزار کا بیس ہزار کا جوتا خرید رہے ہیں جو سیلز میں نے اس کو بچارے کو پانچ سو روپے کا نوٹ دے دو کہ تو حرکت ہے کل تو بند نہیں ہو جائے گی تمہاری اچھا اب یہ جوتا خریدہ انہوں نے آئے یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں ابھی آپ کو گاڑی خرید لیے پچاس لاک کی جو بچارہ دھو رہا ہے نا پارکنگ میں کتے ہوئے سو صحیح لگاؤں ہی ہیں سو کیسے تو یہ اوقات بتا رہے ہیں کہ غلط آگئی ہے گاڑی اس کے پاس یہ بچارہ نو دولتیہ ہے مولانا مولانا ریٹ خراب آپ ریٹ خراب کر رہے ہیں آپ ریٹ خراب کر رہے ہیں اچھا ریٹ خراب کرنا غلط ہے ہاں غلط ہے تو میں علمیہ سے کہوں گا علمیہ کے ریٹ بڑے خراب ہو چکے ہیں وہ اپنے ریٹ صحیح کر رہے ہیں مولانا کیا مطلب شرک کر رہے ہیں نہیں جو آپ کے پاس چیزیں ہیں میرے پاس نعمتیں ہیں ہمارے استحقاق کے بعد ہیں عالم ہے بالہ سے ریٹ خراب ہوئے میں لطف کی بنیاد پر اور آپ ریٹ کو خراب کر رہے ہیں کنجوسی کی بنیاد پر زیادہ سخاوت بھی اچھی چیزیں دکھائیے تو گئے اچھا اب یہ صاحب آئے ٹھیلے پر سبزی والے کے پاس بقرائی دے کل زوجہ نے بھیجائے ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہرہ دھنیا پودین ادرک صاحب ادرک ایک پاؤ پانچ سو روپے کی میاں کیا دماغ صحیح ہے ادرک کتنے کی ہر دنیا پچیس روپے کی گڑی ایک صحیح لگاؤ میاں اچھا آپ جس گاڑی سے ہوتے ہیں جو کپڑے پہن کے جو آپ کی آواز میں ما شاء اللہ سے فراؤنیت ہے بیچارہ ڈر جاتا ہے نا جانے کس ادارے کا ہو تو ہماری قوم ایسا ہی ہے ان کو نہیں پکڑ رہی رمضان دل مبارک میں کیلے والے کا ٹھیلہ الٹا دیا حرام ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہو حق نہیں ہے آپ کو کیلے والے کی شکایت کر دی سرکار کے ریٹ سے زیادہ دے رہا ہے ہمت ہے تو نقطہ آغاز سے کام کیجئے پھر دیکھیں کتنے بہدر ہیں تو اہل بیت کے اخلاق بیچارہ غریب آدمی ہے ٹھلے مت کھائیے نا آپ وہ جو کیا فروڈ سیلٹ مت کھائیے کئی دفعہ ایسے رمضان گزرے جوشن نے کبھی نہیں پڑھی تو کبھی یہ فروڈ چار بھی چھوڑ کے دیکھو بہرحال تو اب جائیں گے اکڑ کے بعد صحیح لگاؤ وہ بیچارہ خود بخود منقبض ہو جاتا ہے شرنگ ہو جاتا ہے ایک سکڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں سا آپ کیا تو وہ جو جوتا آپ کے ہاتھ میں ہے نا ڈبا پچیس ہزار بیس ہزار کا اس کی طرف دیکھ کر ہی دھنیے کی گڑھی خرید لیجے پانچ دس روپے گی مولا نے یہ بے جا ظلم کر رہا ہے اس لیے تو جو جوتا لے کے آئے ایک جس پر نام کے ٹھپا لگا ہوا ہے اس نے بڑا آپ کے ساتھ عدل کیا ہے اسی کیفیت کا جوتا مل سکتا ہے بغیر اس نام کے آپ نہیں خریدیں گے وہاں سے بہرحال تو جو جناب جعفر تیار عبداللہ نے جعفر یہ واقعہ سنایا اب اس تمہید کے ساتھ سنیے گا یہ سمجھا کیسے یہ روغن والا تیل والا سمجھا کیسے پیدل آ رہے ہیں کتنے کا تیل اتنے کا یہ لو تیل دو کھٹکا نہ کم کروائے صحیح ریٹ لگاؤ میاں بیابان میں بیٹھے ہو ہم بے وقوف نہیں ہیں حاجی ضرور ہیں ماتہ ٹھنکا اس کا یہ عجیب گہاک آیا ہے ہم کہنے صفحہ یہ عجیب گہاک نہیں عبد المطلیب کی اولادیں ہوتی ایسی ہیں اب آپ کی سمجھ میں آیا ہے امام سجاد نے کل کیا کہا تھا دمشقی مسجد عموی مسجد میں کہ او تین اسطن چھے چیزیں دی گئی ہیں ہم کو العلم والحلم والسخا والسماح سماحتا ہم کو دیا گیا کہ معاملہ حل کے انداز سے کرو معاملے کے اندر ذرا کھیشتان مت کرو سخاوت ہم کو دی گئی ہے بیابان میں ہیں پیسہ آنے کی امید نہیں ہے عبداللہ جعفر تیار کو کتنے کا تیل اتنے کا دو اور لو چونگیا یہ عجیب گہا کا ہے بقرائی شب بقرائی تو اور دھنیے کی گڑی ایسا ہی لے رہا ہے ہرے دھنیے کی بغیر کم کرائے ہوئے تو پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں اسی گلی میں اس گلی سے آج تک تو کوئی نیک آدمی نہیں آیا آپ کہاں سے آگئے ہیں تو بہرحال کہاں کہ کس کی لئے لے کے جا رہے ہو یہ سوال بتاتا ہے کہ واقعہ ہو چکا یہ بھائی کسی کے لئے کے جا رہا ہوں پیروں میں اس کے سوجن آگئی ہے کہاں نہیں کون ہے یہ کیوں پوچھا اس نے کیونکہ یہ خریدار بڑا مختلف انداز کا تھا بہت اسرار کیا کہا بھائی مجھے بتاؤ کیا ہے کہا کہ بھائی حسن مشتبہ کہا حسن مشتبہ رسول کا فردن کہا کہ ہاں خیر وہ گئے لے کے امام نے روغن اپنے ملا مرہم کے طور پر پھر جب پیروں کی حالہ سیوئی تو آئے اس نے کہا کہ مولا میں اس نے پیسے لے دنے سے انکار کر دیا امام کو خبر پہنچی امام نے میں اپنا الفاظ میں بتا رہا ہوں امام حسن کہا بھی پیسے کیوں نہیں لے رہا تم پیسے لو اور جو بھی امام نے نصیحت کی ہو امام حسن ہے یعنی سخاوت رسول اللہ ہے یہاں پر وجود رسول خدا ہے یہ وجود رسول خدا ہے یہاں پر تصویر نہیں ہے ہو بہو میں کیا لفظ استعمال کروں کہا کہ امنا حسن نہیں یہ ہوتی ہے معرفت آلِ رسول کے ساتھ معاملہ کرنا امنا حسن پیسے نہیں چاہیے ہوا یہ کہ میں اپنی بیوی کو جس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ بڑی کرب کے عالم میں ہیں اور دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے اولادِ نرین آتا فرمائے خوب توجہ کیجئے کہ قصہ معمولی نہیں ہے مرد اپنی بیوی کو گھر میں کس حال میں چھوڑ کر کتنا مجبور ہوگا یہ تیل بیچنے پر کہ اپنی رسول اللہ یہ دعا ہے میری ایمان دیکھئے کیسا تھا امام نے یہ نہیں کہ ہم دعا کریں گے امام نے کہا گھر جاؤ گے ولادت ہو چکی ہوگی بیٹا سعی و سالم پیدا ہوا ہے اس کا یہ نام رکھنا ہمارے محبوں میں سے ہوگا آئمہ کا کوئی کام کرتے وقت بوجھ اتا کے سر سے مت پھیکی ہے چار پیسے اس کو مل جاتے تو اس کی مشکلہ چار پیسوں کے لیے ہی بیٹھا تھا یہ معمولی فروشندہ نہیں تھا یہ معمولی بیچنے والا نہیں تھا شکل دیکھ کے سمجھ گیا عبداللہ نے جعفر تیار کی تم ہو کون کس کے لیے چاہیے میں نے بتا دیا آپ کو کس وجہ سے اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبہ کی قدر و منزلت پہچانتا ہے یعنی رسول اللہ پیسے کو چھوڑی اصلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے چھوڑ کر آئے ہوں تو آپ دعا کیجئے امام نے دعا نہیں کی کیوں نہیں کی دعا یعنی امام نے کہا جب تو ہمارا اتنا عاشق ہے تو اب ہم دعا نہیں کریں گے ہم تجھے تصرف کر کے بتائیں گے گھروں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں چڑچڑے پنگ کا مظاہرہ دیکھیں اب وہ یہ ایک الگ چپٹر ہے گھروں میں مجلسیں کس طرح کیا سب مسلسل شکایتیں ہکایتیں اور داستانیں آتی رہتی ہیں اب آج کل جو ہے اس پر کسی کا بھی واشکی ربا سکتا ہے کوئی بھی میسج تو بہرحال گھر کے مسائل کو دیکھتے وہ ایک الگ گفتگو ہے یہ تو تھی محبت کی داستان امام مشتبہ کے ساتھ اب آئیے ذرا تمسخور کی داستان سنی آلِ رسول کے ساتھ کہا کہ میاں لفظ جو اردو عدب میں استعمال ہوتا ہے ایسے موقع پہ وہ ممبر پہ تو نہیں کر سکتا کچھ لڑکے تھے لڑکے بالے وہ لفظ جو ہونا چاہیے استعمال وہ بہرحال حرام نہیں ہے وہ لفظ بداخلاغی بھی نہیں ہے گراوا لفظ بھی نہیں ہے لیکن ممبر کے مطابق نہیں ہے لڑکے بالے تھے چلو وہ آج حسن مشتبہ کا مزاق اڑھائیں کیا کریں بہت دیکھیں ہر ایک کے ساتھ شوخی کر لیجئے مزاق خدا کے ساتھ اور خدا کے عمر کے ساتھ مت کیجئے یہ ہمارے عمر کے مالک ہیں کہا کہ میں تابوت میں لٹھاتے ہیں تم کو حسن سے کہتے ہیں یا امام حسن آپ جبنا رسولہ نماز پڑھا دیجئے جب امام حسن اس جملے پہ پہنچے اللہم حاد المسجع امامنا یہ جو لاش ہمارے سامنے رکھی ہے پروردگار اس کی مغفرت فرما تو تم کفن پھارنا چادر ہٹانا تابوت کی اور ہستے پر کھڑے ہو جانا خوب تذلیل ہوگی نعوذ باللہ امام حسن کی آئے کرا رکھا امام نے نماز پڑھا دی پوری وہ بیچارہ بندہ جو تھا اللہ کا وہ نہیں اٹھا اب یہ پریشان امام حسن نے نماز پڑھائی اور لگتا ہے کنارے پہ چلے گئے یا بیتو شرف میں تشریف لے گئے مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال پہنچ میں تھے امام حسن انہوں نے چادر ہٹائی شانہ ہلایا بے حسن نفس دیکھی دل کی کیفیت دیکھی سانسوں کی حالت دیکھی مر چکا تھوڑے بے آئے کرا یہ کیا ہو گیا بھئی آپ امام حسن کے پاس کیوں آئے امام حسن کا قصور ہے کیا مر گیا یعنی جہدو بیہ وستائقنات تھا انفسوں قرآن کی آیتیں زبان سے انکار کرتے ہیں دلوں میں مانتے ہیں کہ امر الہی ہے کس کے پاس اب یہ میں اپنے الفاظ میں قصہ سنا رہا ہوں بچوں کے لیے اپنے الفاظ میں کہ بھئی جب امام حسن نے کہا ہوگا کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ لاش ہے ہم نے لاش پر نماز پڑھائی وہ اور ہوتے ہیں جو دس بیس سال تک بددعا مانگے مرنے کی پھر مرے بددعا وصول کرنے والا نہ مرے خدایہ اس کو موت دے دے آج مرے کل مرے ہو سکتا ہے نہ مرے دیکھو جب ہم نے کہا نا حاضر مسجدہ امامنا اور پھر دیکھا ہے جو لاش سامنے ہے یہ اسی وقت مر گیا تھا تو اگر آپ تمسخور اڑائیں گے امام کا تو جواب بھی ویسے ہی ملے گا عدب کریں گے تو جواب ویسے ہی ملے گا اس نے عدب کیا پریشان ماں تو گھر جا مسئلہ حل ہو چکا ہے یعبنا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کیا اچھا یہ بھی عجیب بھلا مانس بہت شکریہ یعبنا رسول اللہ کیا کہنا کہ بہت شکریہ خدا آپ کی عظمت کو اور بلند کرے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا یقین ہے تو یقین اس کو بھی ہے یقین کے مطابق عمل بھی کرتا ہے یقین ان کو بھی ہے تب ہی تو بھاگتے ہوئے آئے تھے امام حسن کے پاس یہ کیا ہوا بھئی اگر آپ مزاق اڑانے آئے تھے حسن مشتبہ کے بس کوئی طاقت ہی نہیں تو کیوں بھاگتے ہوئے آئے تو دل میں مانتے تھے زبان سے تمسخور اڑانا چاہتے تھے اب ایک تیسرا واقعہ سنا کر مسائل کی طرف آؤ امام حسن مشتبہ مدینہ کے باہر ایک گلی سے گزر رہے ہیں ایک غلام کو دیکھا ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو سیہا تھا حبشی غلام دیکھا کہ روٹی رکھی اس کے پاس ایک نوالہ توڑتا ہے کتہ بیٹھا اس کو دیتا ہے ایک نوالہ خود کھاتا ہے ایک نوالہ اس کو دیتا ہے ایک نوالہ خود کھاتا ہے امام دیکھ رہے تھے جاتے میں ٹھٹک گئے یہ ہے امام کی عظمت ایک اور جو امام کی ذات میں جو چیز ہے یہ غیبی نگاہ نہیں ہے امام کی ابھی غیبی نگاہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ظاہری نگاہ بھی امام کی تمام انسانوں سے مختلف ہے کہا کہ یہ تو روٹی کو روک کیوں نہیں رہا کتے سے خود کھا لے پوری روٹی امام نے پوچھا روک کیوں نہیں رہا اور ایک نوالا اس کو دے رہا ایک نوالا خود کھا رہا مولا مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے کوئی دو آنکھیں دیکھیں اور میں اکیلا وہ کھا لوں اس کو شریک نہ کروں امام نے کہا غلام امن انتا رک جا تجھے خدا کی قسم دے رہا ہوں ہلیو مت یہاں سے جب تک کہ میں واپس نہ ہوں غلام کس کا ہے تو کہا فلان کا کہا باغ کس کا ہے کہا باغ فلان کا کہا ہلیو مت جب تک کہ میں واپس نہ ہوں امام گئے واپس آ کر کہا کہ میں نے تجھے خرید کر خدا کی راہ میں آزاد کیا یہ باغ اس سے خریدا اور باغ تجھے تفعے میں دیا یہ دونوں شہزادوں کے ساتھ واقعہ ہے امام حسین کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ایک واقعہ میں یہ ہے کہ جب اس شخص کو پتہ لگا جو غیر مسلم تھا یہودی تھا اس نے کہ آپ نے یہ کیا کہا کہ جب اس نے غلام خریدا امام نے تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنا مہر بخشا اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کو اطلاق دیا اس کو اپنا مہر دیا اس یہودی نے کہا اس نے کہا میں نے اپنا مہر بخشا میں مسلمان ہی اس نے کہا جب تم مسلمان ہوگی تو میں بھی مسلمان ہوا تو آپ یہ برکت کا واقعہ دیکھئے کہ یہودی مسلمان ہو رہے ہیں میاں بیوی وہ اپنا مہر بخش رہی ہے وہ تمام کا تمام مال یعنی امام حسین کے ایک معمولی سا واقعہ کہ اس کی برکتیں کہاں تک ہیں اور یعنی امام نے جب دیکھا کہ اس غلام میں یہ خاصیت ہے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم مسلمان ہو کے کافر ہو نماز پڑھتے ہو کے نہیں پڑھتے داڑی ہے کے نہیں ہے اب یہ میں ہم اپنی سطح پر بات نہیں کر رہے ہیں یہ امام کی ولایت کے دائرے میں رہے کہ امام کام کوئی نہیں کہا کہ مولانا آپ لوگ کیوں چیک کرتے ہیں نمازی ہے کہ نہیں یہ فلاں پیسے دینے آپ اگر ہم کو امام سمجھیں تو آپ فرشیزہ پر آئیے امت تو بہتر ہے امام کی ولایت اور اختیارات کی وسط یہی تو ہمیں سمجھانا چاہ رہوں گے یہ حدو نہ بے امرے نہ امر خدا کے مالک ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پروردگار یہ مردہ تو زندہ ہے مردہ ہوگیا پروردگار یہ زندہ مردہ زندہ ہو جائے گا تو ان کے ان کی ولایت کا ظاہرہ مختلف ہے تو امام اپنی ظاہری نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص اس بلند کرداری کا مالک ہے کہ جو ایک کتہ اس کو بیٹھ کر دیکھ رہا ہے دو آنکھوں کے ساتھ تو اس کو شرم اور حیاء آ رہی ہے کہ یہ ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہے ایک ٹکڑا خود کھا رہا ہے تو یہ خود کس منزلت پر ہے امام علیہ السلام امام کی ایک ذمہ داری یہ ہے خدا کی طرف سے کہ ساست العباد و ارکان البلاد زیارت جامعہ کبیرہ کا لفظ ہے یہ کلمہ وہاں پر ملتا ہے کہ پروردگار عالم کے بندوں کو صحیح رستے پر لاکر چلاتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی اس میں یہ خصوصیت ہے تو میں اس کو ایک منزل تک پہنچاؤں گا ارکان البلاد شہروں کی بنیاد آئمہ علیہ السلام ہے لہذا اور امام سے حدیث ایک بتاؤں اور پھر مسائب کی طرف ہوں کہ امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ سخاوت کیا ہے سخاوت کیا ہے فرمایا کہ این یر الانسان یا این یر المر ما انفق تلفن و ما امسک فضلا سخاوت اور بخل کنجوسی یہ ہے کہ جو انسان اپنے پاس روک کر بیٹھا رہے وہ سمجھے کہ میرے لئے پاس بڑی فضیلت ہے بڑی اچھی چیز جمع ہو چکی ہے اور جو کسی کو دے دیا تو وہ ضائع ہو گیا یہ ہے کنجوسی فرمایا سخاوت کیا ہے سخاوت یہ ہے کہ جو تم نے دیا اس کو سمجھو فضیلت وہ ہے جو روک کر رکھا سمجھو تلف یہ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے امام صدقات خیرات دسترخان امام حسن مدینہ میں کس طرح سے امیر مومن کے دشمنوں کے ساتھ ان کو ہدایت دینا جب کسی نے امام سے کہا انا خیر امین کا حسن میں تم سے بہتر ہوں امام نے جواب میں خط لکھا لا اقولو انا خیرم من تو نے کہہ دیا کہ تم اس سے بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں میں نہیں کہہ سکتا لئنی لا عرفی کا خیران کیونکہ میں تجھ میں کوئی خیر دیکھتا ہی نہیں کیونکہ مقابلہ تو وہاں پر ہوگا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں تم اس سے کہ تجھ میں بھی کچھ اچھائی ہوں مجھ میں بھی کچھ اچھائی ہوں میں تو یہ دیکھتا ہوں خدا نے تجھے اچھائیوں سے اس طرح سے دور رکھا ہے جس طرح مجھے برائیوں سے تو برائی اور اچھائی کا تعلق کیا ہے ہم کسی امت کے کسی شخص سے امام حسن کے جملے کی تشریح میرے الفاظ میں ہم امت کے کسی شخص سے اپنا مقابلہ کروائیں ہم تم سے بہتر ہیں جاؤ تم ہم رسول خدا کی ہوبہو تصویر ہیں رسول خدا کسی سے مقابلہ ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے ہمارا بھی کسی سے مقابلہ نہیں ہے اور حلم دشمن کہہ رہا ہے امام حسن مشتبہ کا کہ من کا نحلم ہو یوازل جبال میں اس کو عذیت دیتا تھا کہ جس کا حلم پہاڑوں سے ٹکڑ لیتا تھا عیزان اکرامی امام مشتبہ روزے سے تھے یہی سات سفر جو شام گزری گویا کہ شام غریبہ ہیں امام حسن مشتبہ کی شربت میں جودہ بنتِ اشعس نے زہر دیا کون جودہ بنتِ اشعس کہ جس کا بھائی محمد ابنِ اشعس ابنِ قیس کربلا میں یزید کے لشکر میں کون جودہ بنتِ اشعس جس کا باپ اشعس ابنِ قیس امیر ممنین کے قتل کی سازش و شریک جودہ بنتِ اشعس وعدہ کیا گیا کہ تمہارا نکاح کس سے کر دیا جائے گا جب امام حسن کو زہر دیا تو یہ کہا گیا جب تم نے حسن مشتبہ جیسے کریم کے ساتھ وفا نہیں کی تو تم دنیا میں اب کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی ہو ایک دفعہ روزے سے تھے امام شربت تناول فرمایا کئی دفعہ امام کو زہر دیا گیا لیکن مشیعت الہی نہیں تھی زہر نے اپنا اثر نہیں کیا یا یوں کہیے کہ امام نے تصرف کیا اب جو زہر دیا گیا امام حسن مشتبہ کو تو اس زہر کی کیفیت آئمہ کو جو زہر دیا جاتا تھا نا تو اس زہر کی کیفیتیں مختلف ہوتی تھی جو زہر امام سجاد کو امام عسکری علیہ السلام کو دیا گیا اس کے بعد چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی جو امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا اس کے بعد امام محمد تقی کو بہت شدت کے ساتھ پیاس لگی تھی امیر مومین کو جو زہر دیا گیا تو پورا کا پورا بدن کا رنگ آپ کے تبدیل ہو گیا تھا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا تھا اور چلنے پھرنے کی طاقت امام کے بدن سے سلب ہو گئی تھی امام حسن کو جو زہر دیا گیا عزیزوں اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے آپ کے اندرومی آزا کو اس انداز سے نقصان پہنچایا کہ ایک دفعہ روایات کے مطابق امام حسن مشتبہ امام حسن آپ کے گریے کے آوازیں بلنے ایک جملہ مجھ سے سن دیجئے کوئی عالم مسلسل آئمہ کے مسائب پڑھتے تھے اور انہوں نے کم پڑھے مسائب امام حسن کے جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا بی بی نے شکوا کیا کہ تم میرے حسین کے مسائب پڑھتے کیا حسن میرا بیٹا نہیں امام حسن مشتبہ اتنے مظلوم ہیں اتنے مظلوم ہیں اتنے مظلوم ہیں کہ شہادت جس طرح سے گزرتی ہے ولادت جس طرح سے گزرتی ہے جس طرح سے اس شہزادے کا ذکر ہوتا اس شہزادے کے شایعہ نشان نہیں ایک دفعہ زہر نے اپنا اثر کیا امام نے ایک دفعہ روایات کے مطابق عرباب سیر لکھتے ایک دفعہ تشت کو منگوایا آپ جو قیع کی تو خون کی قیع ہوئی عرباب تواریخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بہن تک یہ خبر پہنچی بہن ملنے آئی عرباب تواریخ نے لکھا ہے امام حسن مشتبہ نے فرمایا کہ اس خون بھرے تشت کو چھپا دو میری بہن آ رہی ہے سبب کیا ہے کہ جب بہن خون بھرے تشت کو دیکھے گی تو سبر نہ کر پائے گی میں کہوں گا مولا حسن ایک تشت ہے نا خون سے بھرا ہوا کربلا کے میدان میں کیا ہوگا جب آپ کی بہن اکیلی ہوگی لو کے نیزہ پر بھائیوں کے سر ہوں گے ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے باز ہوں گے بس ایک دفعہ حسین ابن علی آئے کہا بھائیہ یہ کام آپ کے ساتھ کس نے کیا تلقیم دی کہ حسین کسی پر نام کو آشکار مت کرنا ایک دفعہ حالت بگرتی جاتی ہے امام حسن نے گریہ کیا ایک دفعہ امام حسن نے دیکھا یہ مسائب میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہا بھائی گریہ کا سبب کیا ہے کہا بھائیہ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں آتی کہا لا یعن کا یعن کا یعن کی عبادللہ حسین اپنے بھائیہ حسن کو تشن خون کی قائے کرتے دیکھ کر تمہارے دل کو غم ہو رہا ہے نا لیکن بھائیہ حسین میری بات سنو تمہارے آشور جیسا کوئی دن نہیں ہوگا بس ایک دفعہ مولا حسن کی روح بدن سے جدہ ہوئی بنی حاشن میں کحرام مچا مدینہ میں گریہ ازاری ہوئی امام حسین نے غسل دیا کفن دیا ایک دفعہ دفن کرنے کے لیے لے کر چلے میں تفصیل کے ساتھ نہیں کروں گا یہ جملہ بس اشارہ کروں گا واحد رسول ہے جس کا ایک بیٹا ایک دفعہ تابوت گھر سے نکلا دوبارہ واپس آیا دو ملتی ہیں ہستی ہیں ہم کو کہ جب سفید لباس میں ملبوس ہو کر گئیں دوبارہ خون آلود ہو کر آئیں یا کربلا کا ششمہ علی ازغر ہے یا حسن مشتبہ ہیں بس ایک دفعہ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ تابوت گھر میں آیا ہوگا بہنوں نے دیکھا ہوگا تابوت پر خون کے چھیٹے ہیں بہنوں کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی بس ایک دفعہ دوبارہ تابوت کو تیار کیا گیا بقی میں جناب فاطمہ بنت حسد دادی محترمہ کے قدموں میں مادر امیر ممنین کے پائیں تیسو پرد خاک کیا گیا عزیزوں امام حسن امام حسین قبر میں اترے خدا مغفرت فرمائے جناب حضرت عالم مستطاب خادم اہل بیت امام حسین اجل عطا فرمائے جناب سرکار قازم قزوینی کو ان کا یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں تاریخ بحر الانبال میں ہے اترے قبر میں امام حسین اور کہا بھائیہ مجھے غم سے تو موت نہیں آئی تیرے لیکن میں موت سے محبت بہت ہو گئی ہے کاش مر جاتا یہ دن نہ دیکھتا اور یہ جملہ کہہ کر قبر سے باہر نکلے کہ میں اپنی ریش مبارک کو خوشبودار کروں اور سر میں تیل لگاوں یہ کہہ کر قبر سے حسین باہر نکلے بحر الانبال میں علامہ مجلس نے شیر لکھا کہا بھائیہ حسن لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لٹ جائے لٹا ہوا غریب الوطن پردیسی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں لکھے آیت اللہ قاظم قزبینی کا جملہ آپ سن لیجئے ان کا یہ سوال تھا انہوں نے یہ کہا کہ جب حسن نے حسن کو دفن کیا حسین نے تو یہ جملہ کیوں نہ کہا کہ بھائیہ حسن تیرے دفن کے بعد حسین کی کمہ ٹوٹ گئی کیوں نہیں کہا انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے نہیں کہا کہ قبر کے باہر نا جب حسن کو دفن کر رہے تھے عباس موجود تھا عباس کی گھارت تھی لیکن جب کربلا کے میدان میں دونوں ہاتھ قلم کروا کے عباس گھوڑے سے زمین پر گرانا اب حسین کا کوئی دھارست دینے والا نہ رہا تب ہی تو کہا بھائیہ عباس الان ان کسر زہری وقلد ہی لدی اے بھائی عباس اب حسین بے یار و مددگار ہے جب حسن کو دفن کیا تھا نا تو زندہ تھا حسین کے دل کو دھارستی اب عباس نہ رہا حسین کے ساتھ اللہم بحق محمد و آل محمد علیک صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد مغجل فراجہم آہلیک عدوہم من الجن والانس من الولین والآخرین وکفنا ماہمنا ورزقنا العام فیہ ووصی عرزاقنا وطویل اعمارنا ماہ صحت والسلامت فی الجسم والروح ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطوب علینا انکا انتا تواب رحمی جواہ محمد و آل بیت الاطیبین اللہم کل وذیك الحجت بن الحسن امام حسن کی اس مظلومیت کے بیان کو حضرت حجت کے لیے مرہم کے قابل بنا ان کے زخمی دل کے لیے سکون اور آسائش اور تازیت اور تسلیت کا لائق بنا حضرت حجت کی بارگاہ میں مجلز کو شرف قبولیہ سے سرخراس فرما جو اس مجلز کو یہاں بیٹھ کر ممنا سن رہے ہیں اس امام باڑے کی انتظامی ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار پنجتاً خاصتاً رسول اللہ جناب خدیجہ جناب فاطمہ بنت حسد جناب ابو طالب جناب آمنہ بنت حسد جناب عبداللہ رسول اللہ جناب خدیجہ جناب سیدہ امام حسین کی بارگاہ میں بارہ امام چاردہ معصومین کی بارگاہ میں اس مجلز کو تازیت کے قابل بنا حضرت حجت کی دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما پروردگار ہمیں ان کے انسار و آمان میں شامل فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیق الفرج جو ہم پر جن کا احسان ہے زویلو قوغا عزا قربہ محسنین والدین جنہوں نے ہم کو نیک عمل سکھایا جو لوگ عزاداری کی عزا خانے کی امام بارے کی خدمت کرتے رہے کسی بھی حال میں کسی بھی لباس میں ان سب کے لیے سیدہ شہدہ کی شفاعت کو میسر اور معفر فرما پروردگار ہم کو امام زمان کے انسار میں شامل فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے مرہومین و مرہومات کی مغفرت کے لیے حضرت حجت کی بارگاہ میں تازیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیشیں